تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین القوامی موضوعات پر مبنی، مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کٹی وی آفیشل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اقلیتوں کے حقوق اور جبری تبدیلی مذہب کے ناروں کی آڑ میں عالمی سطح پر بدنام کرنے والے اناصر کی سازشوں اور ان کے تدارک کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ہمارسد موجود ہیں امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب سر پہلو تو آپ کو شکریہ بہت آپ نے کئی تھی ٹائم میں سے ہمیں وقت دیا دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ اناصر جو ہیں وہ اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے ایک پروپگنڈا کریں کہ یہاں پر اقلیتیں آزاد نہیں ہیں اور یہاں پر جبری تبدیلی مذہب جو ہے وہ کروایا جاتا ہے اس کے حوالے سے کچھ آپ اگر پیغام دینا چاہیں اور ہم نے یہ دیکھا ہے بلکہ جو اسلام قبول کرتے ہیں ان کے ساتھ ڈسکرمینیشن کی جاتی ہے تو اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ پیغام دینا چاہیں یہ سو پیصد جھوٹ ہے الزام ہے پاکستان پر کہ یہاں زور زبردستی کی بنیاد پر کسی کو مسلمان بنایا جاتا ہے اس لئے یہ تو عقیدہ ہے یہ ایک نظریہ ہے یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ آپ کسی کو گردن سے پکڑ کر سجدہ کروا دے ایمان تو دل ان کے اندر ہوتا ہے اگر دل خوش نہیں ہے تو کوئی بھی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا ہے کم از کم ہمارے مشاہدے میں ایک کیس بھی ایسا نہیں آیا ہے جنہوں نے کسی لڑکی نے کسی لڑکے نے کسی بذرگ نے آ کر یہ گوائی دی ہو کہ ہاں مجھے بالجبر مسلمان کیا گیا ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے پروپیگنڈا ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ جو لوگ اپنی مرضی سے مسلمان ہوتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ایک بہت امتیازی سلوک ہوتا ہے اس کو خاندان سے نکالا جاتا ہے اس کو اپنے گھر سے محروم کیا جاتا ہے اس کو پراپٹی سے محروم کیا جاتا ہے ان کو رشتوں سے محروم کیا جاتا ہے ان کو تعلیم اداروں میں پھر پڑھنے نہیں دیتا کل بھی میرے پاس ایک ڈاکٹر آیا تھا کادیانی تھا بلکہ ان کا ایک مربی تھا اور ان نے جب اسلام قبول کیا اپنے نالج اور علم اور متعلق کی بنیاد پر تو پھر اس کو گھر سے بھی نکالا گیا اس کو خاندان سے بھی علاہدہ کیا گیا ان کو پراپٹی سے بھی محروم کیا گیا اور پھر اس نے چناب نگر چوڑ کر پنجاب کی دور درادہ لاقے میں اب رہائش شروع کی ہے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے رہنے کا انتظام کرے ان کے لیے پڑھنے کا انتظام کرلے ان کے لیے روزگار کا انتظام کرے اس لیے کہ اگر ایک آدمی دین حق قبول کرتا ہے اور پاکستانی کی اسلامی ملک ہے تو اسلامی ملک ہونے کے ناتے پھر ان کو سہارا دینا یہ ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے جماعت اسلامی کا یہی سوچ ہے کہ اقلیتوں کی حقوق کے حفاظت بھی ہو ان کی جان کا ان کی مال کا اور ان کی عزت کا اور ہم نے تو تجویز دیا ہے کہ ان کو اقلیتی برادری کے وجائے بھی پاکستانی برادری کہا جائے اس طرح ہم ان کے جملہ حقوق کے تحب اس کے علمبردار ہے لیکن جو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں ان کو بھی بے سہارا نہیں چولنا چاہیے اور ان کے لیے بھی چت کی ضرورت ہے سہاری کی ضرورت ہے روزگار کی ضرورت ہے تعلیم کی ضرورت ہے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بارے میں اگر کوئی لیجسلیشن نیو مسلم کے حوالے سے پاکستان میں کی جائے تو اس کے حوالے سے اس کی کسا تک گنجائش ہے ایسے آلری اس کے بارے میں بہت اچھی تجاویز تو موجود ہے لیکن آج میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ لوگوں نے توجہ دلا دی تو آنے والے مراحل میں ہم انشاءاللہ اس پر کام کریں گے بہت شکریہ جائے مہرحباڑی موسیقی